بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ سے ہر اہم کام شروع کرنا ہر قابل ذکر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا ان اسلامی شعائر میں سے ہے جس سے مسلمان پہشانا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ اہم کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناکس اور ادھورہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے ہر مسلمان کو اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر سے نکلتے وقت سواری پر سوار ہوتے وقت سواری سے اترتے وقت بلکہ چلتے ہوئے سواری کو ٹھوکر لگ جائے یا خود اپنے آپ کو ٹھوکر لگ جائے تب مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد سے نکلتے وقت بلکہ بیت الخلا میں داخل ہونے سے ذرا پہلے اور وہاں سے نکلنے کے فوراں بعد کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت کپڑے پہنتے وقت جوتے پہنتے وقت کوئی کتاب پڑھتے وقت کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت اپنے روزگار کا کام شروع کرنے سے پہلے کسی سے کوئی نیا معاملہ کرنے سے پہلے غرض ہر تبدیل شدہ حالت پر بسم اللہ سے شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اسی طرح خواتین جب کھانا پکانا شروع کریں تو اس وقت بسم اللہ پڑھیں کھانے میں کوئی چیز ڈالیں تو بسم اللہ پڑھ کر ڈالیں کھانا چننے کے لئے نکالیں تو بسم اللہ پڑھ کر نکالیں کوئی کپڑا سینہ یا بنہ شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں بچے کو کپڑے پہنائیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنائیں اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا سکھائیں غرض اس طرح اپنے روز مرہ کے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا اپنے معاملات میں شامل کر لیا جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محنت اور دشواری کچھ نہیں اور ذرا دھیان دینے سے انسان کے نام آمال میں نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے بلکہ اس عمل کی برکت سے یہ سارے کام جو بظاہر دنیاوی کام نظر آتے ہیں بظاعت خود عبادت بن جاتے ہیں ایک کافر بھی دنیا کا کام انجام دیتا ہے اور ایک مومن بھی لیکن دونوں میں اتنا زبردست فرق ہے کہ کافر غفلت کی حالت میں یہ سب کام کرتا ہے اور مومن بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تکمیل ممکن نہیں اور اس اعتراف کے نتیجے میں اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں بسم اللہ کے فضائل پر احکر کے والد ماجد حضرت مورانہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے رسالے احکام و خوائص بسم اللہ کا مطالعہ مفید ہوگا آسان نیکیوں میں سے اگلی آسان نیکی ہے یہ سلام میں پہل کرنا مسلمانوں کو سلام کرنا بھی ان اسلامی شاعر میں سے ہے جن سے ایک مسلمان کی شناخت ہوتی ہے اور اس کے بہت سے فضائل احادیث میں آئے ہیں خاص طور پر کسی مسلمان کو سلام کی ابتدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے حدیث میں ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے کی ابتدا کرے یہ ضروری نہیں کہ صرف انہی لوگوں کو سلام کیا جائے جو جان پہچان والے ہوں بلکہ جن کو انسان پہچانتا نہ ہو لیکن ان کا مسلمان ہونا معلوم ہو ان کو سلام کرنا بھی بہت ثواب ہے ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمان کے لئے کون سا آمال بہتر ہیں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمال شمار کرائے ان میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کو سلام کرنا چاہیے تم انہیں پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کبھی کبھی وہ گھر سے باہر صرف اس گھر سے نکلا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے گا اسے سلام کریں گے اور اس طرح ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا لیکن حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو قصر سے سلام کیا جائے ہر نظر آنے والے شخص کو سلام کرنا مقصود نہیں کیونکہ عملا ایسا ممکن بھی نہیں اور اس سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے یہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی شخص باہر سے آئے تو گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو ان کو سلام کرو یہ عمل تمہارے اور تمہارے گھر والوں دونوں کے لئے باعث برکت ہوگا بلکہ اگر کسی خالی گھر میں داخل ہو تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور نیت یہ کی جائے کہ یہ سلام فرشتوں کو کیا جا رہا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے موقع پر السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کہا کرتے تھے حدیث میں اس بات کی بھی ترقیب آئی ہے کہ سلام واضح لفظوں میں اس طرح کیا جائے کہ وہ سمجھ میں آئے اور اگرچہ سلام کی سنت صرف السلام علیکم کہنے سے ادا ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ورحمت اللہ وبرکاتہو بھی بڑھایا جائے تو زیادہ ثواب ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صحاب آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہہ کر سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا دس یعنی سلام کرنے والے کو دس نیکیاں حاصل ہوئیں پھر ایک اور صحاب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیس یعنی سلام کرنے والے کو بیس نیکیاں ملیں پھر ایک اور صحاب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جواب دے کے فرمایا تیس یعنی انہیں تیس نیکیوں کا ثواب حاصل ہوا یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کرنا اس وقت سنت ہے جب کوئی شخص اپنے کام میں مشغول نہ ہو اور یہ اندازہ ہو کہ سلام کرنے سے اس کے کام میں کوئی خلل نہیں آئے گا لیکن اگر اس کے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو ایسے وقت سلام کرنا درست نہیں ہے مثلا کوئی شخص تلاوت یا ذکر کر رہا ہے یا کسی مریض کی تیمارداری میں مشغول ہے یا متعلیہ کر رہا ہے یا کسی اور ایسے کام میں لگا ہوا ہے جس میں توجہ بٹھنے سے کام کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے سلام کرنا درست نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں تو ایسے میں بھی بولنے والے یا سننے والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر لوگ خاموش بیٹھے ہوں اور کوئی شخص ان کے پاس سے گزرے یا مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بس ایک مرتبہ سلام کر لے اور حاضرین میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سلام کی سنت اور سلام کے جواب کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے سلام کا آغاز کرنا سنت ہے لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے تو گنہگار ہوگا نیز جب کسی کا خط آئے اور اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہو تو پڑھتے وقت ہی سلام کا جواب دے دینا چاہیے